السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے طلبہ و طالبات کے تعلیم ادارے کھولنے سے مطالق بڑی خبر سامنے آ گئی ہے دوستو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک بھر کے اندر تعلیم ادارے کھولنے سے مطالق اوفیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی نوٹیفکیشن کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی وزارت کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے یہ ہم نے حاصل کر دیا ہے اوپیشن نوٹیفکیشن اسی میں سے آپ کو تمام تر ڈیٹیلز پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان منسٹری آف فیڈل ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ سبجیکٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ plan in SOPs for potential opening of educational institutions پہلا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں as you are aware the government of pakistan had closed all educational institutions in the aftermath of covid-19 for public health reasons as of now educational institutions are closed till 15th july 2020 the inter-provincial education ministers conference is scheduled for 2 july 2020 where in the recommendation for further closure of opening and institutions will be formulated before presentation at the ncc for تیسرہ پانٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں please send the proposal to the ministry by thursday 23rd june 2020 by 4 p.m حکومت کا ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق اہم فیصلہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پر اسکول کھولنے سے صوبوں سے تجاویز طلب کر لی ہیں تو دوستو ملک بھر کے اندر ٹرائل کی بنیاد پر اسکول کھولنے سے متعلق پاکستان بھر کے جتنے بھی صوبے ہیں ان سے وفاقی وزیر تعلیم نے تجاویز مانگ لی ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں HEC وفاقی نظامت تعلیمات سمیت متعلقہ حکام سے بھی تجاویز لی گئی ہیں HEC ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے بھی اسکول کھولنے اور کالیجز وغیرہ یونیورسٹیز کھولنے سے متعلق بھی تجاویز لی گئی ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صوبوں کو تجاویز اور مکمل پلان 23 جون تک بھیجوانے کی ہدایت تو دوستو جو صوبے ہیں جن کو ہدایت دی گئی ہے کہ کس طرح سے اسکول کالیجز اور یونیورسٹیز پاکستان کے اندر کھولی جائیں وہ اپنی تجاویز 23 جون تک وفاقی وزیر تعلیم کی وزارت کو بھیجوائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وفاق نے دو جولائے کو بینس صوبائی وزرہ تعلیمی کانفرنس طلب کر لی ہیں تو دوستو تمام صوبے اپنی تجاویز 23 جون تک بھیجیں گے وفاقی وزیر تعلیم کی وزارت کو اور اس کے بعد دو جولائے کو ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے وزیر تعلیم اور فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود ایک کانفرنس بولائیں گے جس کے اندر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹرائل بنیاد اوپر تعلیم ادارے یعنی اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز پاکستان کے اندر کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں یہ فیصلہ دو جولائے کو ہو جائے گا تو دوستو اس کے مطالق جو بھی نئی اپڈیٹس آتی ہے یا ایڈوکیشن کے مطالق جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی موسیقی